مکہ منتری اشوگ گہلوت کے پہل کے بعد پرواسی مزوروں کی گھر واپسی کا سلسلہ جاریہ اور اسی کڑی میں بیہار کے بارہ سو شرمیکوں کو سپیشل ٹرین سے بارڈ میر سے بیہار کے موتیہاری کے لیے روانہ کیا گیا اس ٹرین میں مزوروں کے لیے کھانے پینے کی سب ہی انتظام کیے گئے وہیں قرائے کا خرچ بھی سرکار ہی اٹھا رہی ہے اس پہل اور سرکاری انتظاموں پر مزوروں نے مکہ منتری اشوگ گہلوت کا آبھار جتایا ادھر ایڈی ایم راکی شرمہ نے بتایا کہ باقی مزوروں کی گھر واپسی کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے ساری ویوشنہیں بہت اچھے سے کی گئی ہے ان کے لیے ہم نے ایک الگ سے کٹ بنایا ہے سبھی لوگوں کا جو خرچہ ہے وہ سرکار رہن کر رہی ہے جیسے کہ ہمارے مانینی مکہ منتری جی نے کہا بھی ہے نردیس بھی دیئے ہیں اس کے علاوہ ہم نے انجیوز کے دورہ ایک کٹ نردیس کرویا ہے جس میں ان کا بوجن دو لٹر کی پنے کی بوٹل ان کا ہینڈ واس اور اسکوف اور نمکین بسکٹ اور سب کچھ ساتھ ہے اور بہت ان کے سویداؤں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے بہت اچھے سے ہمارے اسموت لی یہ ساری ویوشنہیں سچر روپ سے ہو رہی ہے بیہار کے شمیکوں کے لیے اسپیشلی بارڈ میر سے موتی ہاری بیہار کے لیے بارڈ میر کے کلیکٹر بارڈ میر کے ایس پی ریلوے کے ادھکاری سبی نے ہاری جھنڈی دکھا کر اس ٹین کو خاص ٹین کو روانہ کر دیا ہے سارے کے سارے بارہ سو سے کے قریب شمیک جو ہیں وہ ٹین میں سوار ہے اور ریلوے نشچی طور پر ایک بہترین پہل کر رہی ہے اور ریلوے کی یہ سیوائیں بھارت یاد رکھے گا کیونکہ سارا جہان جب لوگ ڈاؤن میں ہے ریلوے تب بھی عام جنتہ کو سیوائیں دے رہا ہے بیہار کے یہ شمیک اپنے گھروں کے اور جا رہے ہیں چہرے پر خوشی صاف طور پر نظر آ رہی ہے باڑ میر کو یہاں سے یہ ویدہ لے رہے ہیں باڑ میر سے اور صاف طور پر گھر جانے کی خوشی ان کے چہرے پر دکھ رہی ہے سارے کے سارے یہاں پر یہ جو لوگ ہیں یہ بہت خوش دکھ رہے ہیں کیسے خوشی محسوس ہو رہی ہے اچھا یہ دیکھئے اس ڈرشک کو ہر کوئی اپنی موبائل میں قید کرنا چاہ رہا ہے تالی بجا کر انہوں نے ریلوے کا عبیوازن کیا ہے باڑ میر کے لوگوں کا عبیوازن کیا ہے کہ ان کو وشیس جو ویوستہ ان کے لیے کی گئی اس وجہ سے یہ لوگ گھر پہنچ پا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی کو پانی کے کٹ کھانے کی سامگری سب کچھ اپلپ کروا گیا ہے ریلوے کا ارپی ایف کا جو فورس ہے یہ بھی ان کے ساتھ موتیہاری تک جائے گا اور بیہار جانے والے یہ بارہ سو شرمک لگاتار پچھلے کئی دن سے پریشان ہو رہے تھے لیکن اب جا کر ان کو راحت ملی ہے کہ اب اتنے دن کے انتظار کے بعد یہ اپنے گھروں کی طرف جا سکتے ہیں کیمرہ پرشن اشوک کے ساتھ درگ سنگھ راج پروہیت فرسٹ انڈیا نیوز بار میر